السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو حکومتی پارلمنٹری کمیٹی نے جسٹس یحیہ افریدی کو چیف جسس صاحب پاکستان نامزد کر دیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جسٹس یحیہ افریدی ہی چیف جسس صاحب پاکستان ہوں گے بہت سارے چانسز ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسس صاحب پاکستان ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کھیل ختم ہو گیا ہے؟ نہیں ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے ابھی تو بہت سے مرحلیں باقی ہیں جو تیگ کرنے ہیں اور حکومت نے ایک بہت بڑا بلندر کر دیا ہے دوستو تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ کس طرح سے اب بھی منصور علی شاہ صاحب چیف جسس صاحب پاکستان بن سکتے ہیں اور جسٹس یحیہ افریدی صاحب جو ہیں وہ چیف جسس صاحب پاکستان نہیں بنیں گے بلکہ چیف جسس صاحب پاکستان کی یہ جو ان کو آفر دی گئی ہے یا پھر یہ جو نامزنگی ان کی ہوئی ہے اس میں ابھی مراحل بھی باقی ہیں اور ممکنہ طور پر وہ انکار بھی کر دیں گے کس طرح سے ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے بزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اس پر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو تائم لی آپ کو محصول ہو جائے دوستو رات کی تاریکی میں اکثر یہ حکومت پیسنے کر دی ہے بلکہ بارداتیں ڈالتی ہیں آئینی ترمیم جب ہوئی تب بھی رات کی تاریکی میں یہ ترمیم کی گئی آدھی رات کو اور جب چیف جسس کو نامزد کیا گیا تو وہ بھی آدھی رات کو یعنی کہ دو سینئر ججز کو چھوڑ کر ان کے جولئر تیسرے ججز کو چیف جسس ہاں پاکستان نامزد کر دیا گیا یہ جو بارہ رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف نے تو اس کا بائیکارٹ کر دیا تھا تو باقی نو ممبر بچے تھے جن میں سے آٹھ ممبر حکومت کے تھے اور جو نوہ ممبر تھا وہ بظاہر تو اپوزیشن کا تھا لیکن در حقیقت وہ بھی حکومت کا ہی تھا تو ان لوگوں نے اپنی مرضی کی کمیٹی بنائی اپنی مرضی کا ایک نام فائنل کر لیا لیکن یایہ اپریدی صاحب کا اب یایہ اپریدی صاحب کو ان لوگوں نے تو وزیراعظم کی طرف سامری بھیج دی ہے کہ وزیراعظم کو یہ نام بھیج دی ہم نے یہ فائنل کیا ہے اور آپ اس پر سائن کریں اور پھر آپ سائن کیا کریں آپ صدر کو ارسال کریں یہ سامری اور صدر اس پر سائن کریں گے تو منصور یایہ اپریدی صاحب وہ چیف جسس صاحب پاکستان بن جائیں گے یہ کوئی اچانک نہیں ہوا کوئی میرٹ پر نہیں ہوا یہ پری پلانڈ تھا یہ جو آپ تربیم تربیم کر رہے تھے اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھ لیے یہ جو خاجہ عاصف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ یایہ اپریدی صاحب جو ہیں وہ حکومت کے چیف جسس ہیں تو حضور اور کیا کہا جائے جن کا حق بنتا تھا ان کا حق مارنے کے لیے ان کا راستہ روکنے کے لیے منصور کو سولی پر چڑھانے کے لیے آپ نے یہ سارا ایڈونچر کیا یہ سارا کھیل کھیلا چاہے آئینی ترمیم کا ہو چاہے اس کمیٹی کا ہو یہ سارا پلان منصور علی شاہ صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا وہ اس لیے کہ منصور علی شاہ صاحب اگر آتے تو انہوں نے تو حکومت کا تختہ اُلر دینا تھا اکارڈنگ ٹو دس حکومت کاج عاصف صاحب اس خدشے کا بارہا اظہار کر چکے ہیں لیکن برحال حکومت نے اپنی چال چل لی ہے اب اپوزیشن کی باری ہے اب دوسری پارٹی کی باری ہے ان کی باری ہے اپنی چال چلنے کی دوستو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ابھی بال جو ہے اس وقت جسٹس یا یا افریدی صاحب کے کورٹ میں ہے آیا وہ اس آفر کو ایکسیکٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں اس کی بھی دو صورتیں ہیں ان کے سامنے دو چیلنجز ہیں سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ اس وقت تقریباً تین ججز کو چھوڑ کے باقی سارے ججز جو ہے سپریم کورٹ کے وہ ایک طرف ہو گئے ہیں وہ تمام ججز اس فیصلے کے خلاف ہے انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا ہے پہلے آٹھ تھے اب یہ تعداد گیارہ ہو گئی ہے اکٹھے ہو گئے ہیں یونائٹ ہو گئے ہیں پوری عدلیہ جو ہے وہ اس وقت اس پارلیمنٹ اور اس پارم پورٹی سیون کے حکومت کے خلاف یونائٹ ہو گئی ہے اس فیصلے کے بعد تو وہ یقیناً جسٹس یا یا افریدی صاحب کو بھی ٹپ ٹائم دے سکتے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے جب وہ چیف جسٹس بنیں گے اور دوسرا وہ بڑے حصول پسند آدمی ہے جس طرح اسے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے کریئر کے بارے میں ان کے کریئر کو دیکھا جا رہا ہے تو وہ یہ کبھی بھی اپنے اوپر دھبا نہیں لگوائیں گے اپنے اوپر ٹیگ نہیں لگوائیں گے کہ جناب یہ حکومت کے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیک کے چیف جسٹس ہیں اور ایم کیم کے چیف جسٹس ہیں اور اپنے دو سینئرز کو سپرسیڈ کر کے وہ چیف جسٹس بنیں ایک تو یہ ان کے لیے ایشو ہے اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر وہ آج چیف جسٹس پاکستان کا چارج لے لیتے ہیں ابھی ان کے ریٹائر ہونے میں چھ سال باقی ہیں چھ سال دوہزار تیس میں جا کے انہوں نے ریٹائر ہونا ہے لیکن اگر آج وہ یہ عہدہ لے لیتے ہیں تو تین سال بعد ان کو یہ عہدہ چھوڑ کر ریٹائر ہونا ہوگا یعنی کہ اپنے مدت بلازمت سے تین سال پہلے جسٹس یا یا افریدی کو ریٹائر ہونا ہوگا اچھا چیف جسٹس آف پاکستان تو وہ آگے چل کے بھی بن سکتے ہیں کیونکہ ابھی بہت ان کی ایج پڑی ہے ابھی اگر نہیں بنتے تو اس کے بعد بھی ان کے پاس چانسز ہیں کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے اور ایمیج بھی ان کا بہتر ہو جائے گا لیکن اب اگر چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں ایک تو ان کا ایمیج دسٹرائی ہوگا پولیٹس سائز ہو جائے گا ان کا پورا کا پورا کریئر اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی جو سروس ہے وہ تین سال پہلے چھوڑنی پڑے گی یعنی دوہزار ستائیس میں ہر حال میں انہیں ریٹائر ہونا پڑے گا تو یہ تین سال وہ کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیں گے یہ بھی ایک تاثر ہے یہ بھی ایک رائے آ رہی ہے یہ تو ایٹ سائیڈ ہے جسٹس یا یا افریدی کی سائیڈ سے اب دوسری سائیڈ جو ہے دوسری سائیڈ دوسرا پلین دوسری جو ٹیم ہے ان کے جناب پلیننگ بھی بڑی خطرناک ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس سے بڑھ کے خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ابھی دیکھئے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جیسے ہی حکومت یا یا افریدی صاحب کو چیف جسٹس صاحب پاکستان بنائے گی تو ان سے جو سینئر ہیں دو وہ دونوں ریٹائر ہو جائیں گے ریٹائرمنٹ لے لیں گے یعنی کہ ریزائن کر دیں گے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس گونی بفتر یہ تاثر تھا لیکن جناب اس کو مہر بخاری صاحبہ نے کنفرم کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ جسٹ سپوک ٹو اکلوز فیملی ممبر آف جسٹس منصور علی شاہ یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ کے کلوزڈ قریبی فیملی ممبر کے ساتھ میرا رابطہ ہوا ہے ان سے میں نے بات کی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ یعنی کہ میں ابھی سونے جا رہا ہوں اور کل صبح جلدی کل صبح جلدی سپریم کور پہنچنا ہے ورنہ تو یہ ہوتا نا کہ غم میں ڈوب جاتے اور دو دن سپریم کورٹ ہی نہ آتے دو چار دن یا پھر کہتے کہ میرے جونئر کو بنایا گیا ہے تو میں ریزائن کر رہا ہوں لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہتھیار نہیں پھینکے یہ جو ٹوئٹ ہے یہ ٹوئٹ بڑا مانی کیز ہے اور یہ ٹوئٹ آنے والی وقت کا پیچ قیمہ ہے اور یہ ایک کلئر میسج ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے ابھی تک ہار نہیں مانی اب حکومت اور عدلیہ اس وقت جو ہے وہ آمنے سامنے آنے کا بہت خدشہ ہے ایک طرف حکومت اپنا چیف جسٹس بناے گی دوسری طرف سپریم کورٹ کے ججز اپنا چیف جسٹس بھی بنا سکتے ہیں یہ ایک ریزن ہے یہ ایک ایشو ہے دوسرا ایشو وقلہ تحریک ابھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ بارک کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کی گفتگو بھی سن رہا تھا اسی بارے میں اور ایڈوکیٹ ازر صدیق صاحب جو ہیں ازر صدیق صاحب نے بھی اس حوالے سے یہ ٹوئٹ کیا ہے یہ ٹوئٹ بھی بڑا مبانی خیز ہے آپ کو سنا دیتا ہوں یہ انہوں نے رات میں ٹوئٹ کیا ہے اور جب یہ نامزدگی ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی وقلہ تحریک شروع یعنی کہ وقلہ تحریک شروع ہو چکی ہے اور ایک انہوں نے کہا ہے کہ جی راتوں کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں جسٹس منصول علیشاء کو کوئی سپرسیڈ نہیں کرے گا جسٹس یایا افریدی کے فیصلے کا انتظار کریں یعنی کہ اس وقت جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بال ہے اس وقت جسٹس یایا افریدی صاحب کی پورٹ میں ہے وہ چاہیں تو حکومت کو انکار کر دیں اور اپنا پلڑا صاف کر لیں اور چاہیں تو وہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کا حلب لے لیں اور یہ آفر قبول کر لیں اگر آفر قبول کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہوگا بلکہ کانٹوں کی سیج ہوگی یہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کی کرسی جسٹس یایا افریدی صاحب کے لیے کیونکہ یہ وہ چنگاری ہوگی جو ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز بنے گی جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف سیویل سوسائٹی ججز وکلا یہ سارے اس وقت تیاری کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر مائن بنا کے بیٹھے ہیں تو یہ معاملہ آسانی کے ساتھ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا بہت آگے تک یہ جاتا ہوا معاملہ نظر آ رہا ہے تو اس کو بچانے میں بھی جسٹس یایا افریدی صاحب جو ہے وہ اس وقت بڑا وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں ورنہ تو دیکھئے کیا ہوتا ہے کیا حالات بنتے ہیں یہ ساری صورتحال یہ پوسیبلٹیز یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور جو اس وقت تیور مجھے دونوں پارٹیوں کے ہی اچھے نہیں لگ رہے ازائم کچھ مجھے پوزیٹیو نظر نہیں آ رہے لیکن امنڈمنٹ جو کہتے تھے کہ بھئی آئین کی بالا دستی پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ دراصل منصور علی شاہ صاحب کو سولی پر چڑھانے کا بندوبست کر رہے تھے اور آج پہلا ان لوگوں نے وار کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اب عدلیہ اور ججز ان کا یہ وار کامیاب ہونے دیتے ہیں یا نہیں دوسری جانی پاکستان تحریک انصاف میں بھی اب پہلے تو دھمکی دی تھی اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے انہوں نے یہ وارن کیا تھا کہ اگر موسٹ سیمئر ججز کو یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب کو کیف جسس صاحب پاکستان نہ بنایا گیا تو ہم اتجاز کریں گے ہم پروٹیسٹ کریں گے درنے دیں گے تو اور پھر جو ان کا ہے پلان یعنی پروٹیسٹ کریں گے ہم تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مزید جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا پھل وقت اتنا ہی اجازت دیجئے اور جینرل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ